موسیقی کی ہو اس سے کوئی مصبت اور کانکریٹ نتائج نکلے دیکھیں میرا خیال ہے یہ مذاقرات کا سلسلہ صرف اونچی سطح میں تو نہیں ہونا چاہیے نیچے بھی چلتے رہنا چاہیے اور جیسا کہ افغانستان سے اب ہمارے دی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ بات چیز کرتے رہے ہیں ایسے ہی بھارت کے ساتھ بھی اور ضروری نہیں ہے کہ اس کو پبلیس آئیز کیا جائے وہ بات بھی ہونی چاہیے ہر سطح کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے ہمارا موقف بہت مضبوط ہے الحمدللہ اور ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کسی قسم کے ڈائلاؤگ سے بھائیے تو اٹھی کر کے تو انڈیا بیٹھا ہوا تھا اب ظاہر ہے کہ یہ جولائی تو زیادہ دور نہیں ہے اور وقت کم ہے لیکن اس میں جو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے اس میں کہا جائے کہ بھئی اپنی پوزیشن کو ویان کریں پہلے تو ٹیبل پہ لاتلین کو رکھیں بڑستان بھی رکھے انڈیا بھی اپنی پوزیشن کو رکھے اور اس کو سکروٹنائز کے مسئل کشویر کا مسئلہ لے لیں تو وہ رائٹ آف ووٹ کا مسئلہ ہے جمہوری ڈیموکریٹیکلی اگر ہم کہیں اوکے کشویر ایشو ہیس تو بی ریزولڈ ڈیموکریٹیکلی تو تھوڑی سی جو ہم ہمارا ایڈیم ہے اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے ہم جو پرانا ایکنیڈ ایڈیم ہے وہی استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں تو ہمارے پریس میں اور ہمارے دانشوروں کے اندر نئے ایڈیم کو استعمال کرنے کی عادت دالنی چاہیے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا حمید گل صاحب تھانک یو جیاز کھوکر صاحب جو حمید گل صاحب نے کہا اس سے تو ایشوز اور پائل اپ ہونے کی بات ہو رہی ہے دیکھئے ہم یہ کہہ رہے ہیں ابھی بریک میں آپ لوگ دونوں کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ مشکل صورتحال ہے اور فوری طور پر کچھ ہوتا نظر نہیں آتا ہیں we saying that there is basically it's going to be status quo between india and pakistan نہیں دیکھئے مین چیز یہ ہے کہ all the issues should be on the table یہ تو دیکھئے رہاں پرانی مین چیز ہے وہ آگے تو بڑھتی نہیں دیکھیں اب وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے اب اس وقت let's say رحمان ملک صاحب سے اگر چہدنبرم کو ایک satisfactory جواب نہیں ملتا اور وہ assurance نہیں ملتی کہ بہت سی چیزیں جو انہوں نے ہم نے وعدے کیے تھے وہ ہم پوری کریں گے وہ بیس کی لسٹ لے آئیں گے وہ کہیں گے لوگوں کو واپس جا کر منمون سنگھ صاحب کو جو اپنی ریپورٹ پیش کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ جی میں گیا ہوں اور میں نے لٹمس ٹیس کیا ہے اور اس میں اس میں کوئی گنجائش زیادہ نہیں تو اس وجہ سے دیکھیں یہ یہ سٹرکچر پہلے فارن سیکرٹریز ملے پھر چدمرم آئیں گے پھر فارن منسٹر انڈین فارن منسٹر یہاں آئیں گے دیکھیں جو عام شہری سن رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہے سٹرکچرڈ ہو لیئرڈ ہو جو بھی ہو بات وہیں آکے زیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے دیکھیں ایک تو یہ تیرریزم بالا معاملہ دوسری چیز یہ ہے ہمارے پوائنٹ او یوں سے کشمیر کا مسئلہ بڑا اہم ہے that is core issue for پاکستان اب اس issue کے اوپر بھی ہندوستان یہ پوچھنا چاہے گا کہ آپ کی position ہے کیا آیا آپ نہیں بات کوئی شروع کریں گے یا وہاں سے شروع کریں گے جہاں مشرف صاحب چھوڑ کر گئے تھے یہ بھی ایک بہت serious issue ہے کیونکہ اگر تو ہم کہیں گے وہ تم بہچے میں سے کچھ بات ہوئی ہے اگر ہم یہ کہیں گے may i add that if we say کہ ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے مشرف صاحب تو بے رخیل ہندوستانی بڑے خوش ہوں گے اگر ہم نے کوئی نئی لائن لی تو میرا مطلب ہے کہ گاڑی روک جائے گی تیسرا issue جو ہے وہ ہے افغانستان کا ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کا جو رول ہے وہ پاکستان کسی طرح وہ make or break تو نہیں ہے ریاض خوکر صاحب make or break تو یہ دو issues ہیں جو ایک terrorism ہے نہیں 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 اس context میں جو اب حالات unfold ہو رہے ہیں افغانستان میں بھی ہو رہے ہیں اور جس طرح امریکہ بھی چاہتا ہے اور یوکے بھی چاہتا ہے کہ ہندوستان کا کوئی رول ہوئے انٹرنیشل کمیونٹی چاہتی ہے میں رہا ہمارے لیے ابھی تک یہ معاملہ جو ہے یہ ہم نے ابھی تک زینی طور پر اس چیز کو ایکسپ نہیں کیا ہوا یہ آئی تک شیری ہاوری یو سینگ اس لوگ آئی تک ہمیں تو آپ پہلی بات تو یہ زیرو کی بات ہو کہ کہ سب کچھ ہوگا مذاکرات ہوں گے اور پھر بیک تو زیرو عوام بھی تھک چکی ہے وہاں بھی لوگ ظاہر ہے اسے کہتے ہیں نا مذاکرہ ڈیالوگ فٹیگ ہو جاتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اگر آپ پیچھے ہٹیں تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا سٹیٹس کو ہے کیا انڈیا اور پاکستان سٹیٹس کو کیپس چینجنگ ایڈا کانفلیکٹ اور لیک اف کانفلیکٹ ہم اس کے آگے نہیں جا پائیں تو ہمارے ہاں دو قسم کے سٹیٹس کو ہوتے ہیں اتنے لمبے رہے ہیں اس میں یا تو کوئی نہ کوئی لوگ انٹینسٹی کانفلیکٹ رہتا ہے یا ایک آنیزی سا پیس ہے جس میں کوششیں ہوتی ہیں کانسٹیٹس کو امن کی ڈھونلیں کی سٹیٹس کو ہے سوری نو پرابلم مجھے صورت بہتوین دو کانٹیز اسے تیوڑی نوہر ہے ایڈا کانفلیکٹ ہوتا ہے یا اپسنس اف کانفلیکٹ یہ بھی دو کیفیت ہیں الگ الگ تو ہم اگر زیرو پہ بلاتے ہیں تو ہمارا کام ہے as people on the media and as leaders of public opinion کہ زیرو کا مطلب بھی جنگ کی absence ہے تو یہ بہت important چیز ہے اور یہ ایک ذمہ دارانہ گفتگو کا حصہ ہونا چاہیے دوسری بات یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں ترجیحات دیکھئے ابھی تک متین پانی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جو انڈیا کہتا ہے کہ نہیں ہم آپ کا پانی کا استعمال یا اس کی تقسیم جو ہے ہم کوئی غلط طریقے سے نہیں کر رہے ہیں پاکستان میں جو اس کی ڈیبیٹ ہے وہ بہت انفارمڈ ہے کہیں ایک central one page issue نہیں ہے یہاں پہ تیہ نہیں ہو پا رہا سیاست دان کچھ کہتے ہیں opposition کچھ کہتے ہیں دیکھئے یہ bipartisan issues ہونے چاہیے ہیں جب آپ انڈیا یا افغانستان ظاہرے policy differences ہو سکتے ہیں یہ تو جمہوریت ہے لیکن بیشتر میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنا ایک موقف رکھنا چاہتے ہیں مگر پانی کے حوالے سے اتنے inflamed passions ہو چکے ہیں کہ پنجاب سندھ کے درمیان جو مسئلہ ہوتا ہے وہ internal جو ہے ابھی telemetry آئی ہے انڈس ریوہ میں پاکستان انڈیا کے درمیان telemetry نہیں ہو رہی ہے آدھے وقت جو ڈسکورس ہے وہاں سے غرط figures آتے ہیں یہاں سے ایک figure پھیکا جاتا ہے کسی کو یہ نہیں پتا کہ انڈس وارٹر ٹریٹی کے کل انہوں نے کہا ہے کہ ہم کریں گے telemetry نہیں telemetry تو اب مطالبہ ہے نا but the thing is that یہ ایک issue ہے انڈیا کا issue نہیں ہے پانی پاکستان نے مسئلہ بنایا ہے so it must feature whether rightly or wrongly feature اس نے کرنا ضروری ہے کشمیر کے علاوہ it doesn't sound like a big strategic issue بات یہ ہے کہ ریاض خوکر صاحب no war ٹھیک ہے وہ بڑی اچھی بات ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے اور سب یہی چاہتے ہیں اور 1991 کارگل کے بعد نہیں اس طرح کی situation ہوئی لیکن اگر عوام کے حوالے سے دیکھیں تو تعلقات اگر ہندوستان پاکستان کے بہتر ہوں تو trade بھی بڑھے اور بھی بہت چیزیں جب سچ مچ فائدہ ہو تو وہ تو کہہ رہے ہیں نیروپ مراو نے کہا ہے that ہم تو life blood سمجھتے ہیں اب لوگوں کو اور عوام کو دونوں ممالک کی and people to people contact بڑھنے چاہیے لیکن road blocks people to people میں پچھلے پانچ سال میں کم از کم ادھر ہی سے آئے ویزا ریجیمز میں دوسری بھی protocols جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جب لوگ جانا چاہتے ہیں senior citizens کی ہم نے خود بات کی تھی وہ سارے road blocks ہٹ دھرمیا وہیں سے آئی ہیں مگر وہ بات کچھ اور چینج کیا ہے مطلب کہ دیکھیں ضرور واپس آگئے ہیں آپ کے ساتھ negotiating table پر یہ بھی بات اچھی بات ہے کے جنگ نہیں ہوئی لیکن جو list ہے in a way problems کی انڈیا اور پاکستان کی درمیان وہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے ناظرین اس پوئنٹ پر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آکے اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں موسیقی